اس وقت میں موجود ہوں سیون فورٹ میں یہ جگہ کسی زمانے میں راجہ چوپٹ کا قلعہ ہوا کرتا تھا اس پوری بستی کو حضرت سخی لال شہباز کلندر کی دعا کے بعد الٹا دیا گیا تھا گزر زمانے کی بات ہے کہ حضرت سکندر بودلا بہار سیون شریف میں آ کر عباد ہوئے راجہ چوپٹ تیش میں آیا اور انہوں نے حضرت بودلا بہار کو مارنے کا حکم دیا اس وقت میں موجود ہوں سیون فورٹ میں یہ جگہ کسی زمانے میں راجہ چوپٹ کا قلعہ ہوا کرتا تھا لیکن اسے اب الٹی بستی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میں ہوں عبدالعزیز بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل اس پوری بستی کو حضرت سخی لال شہباز کلندر کی دعا کے بعد الٹا دیا گیا تھا یہ مٹی کا پہاڑ بھی کسی زمانے میں ایک آباد شہر ہوا کرتا تھا اس شہر میں بھی بازار لگتا تھا اور رونے کے ہوا کرتی تھی لیکن یہ شہر آج الٹی بستی کے نام سے جانا جاتا ہے گزر زمانے کی بات ہے کہ حضرت سکندر بودلا بہار سیون شریف میں آ کر آباد ہوئے حضرت سخی لال شہباز کلندر کے دیوانے اور موریدیں خاص تھے کہا جاتا ہے کہ وہ گلیوں میں حضرت لال شہباز کلندر کا نام لیا کرتے تھے اور ان کے نام کا نعرہ لگایا کرتے تھے تو اس وقت اس زمانے میں سیون شریف میں ایک ہندو راجہ ہوا کرتا تھا جو کہ ظالم راجہ مانا جاتا تھا اس کی حکومت کی سیون شریف پر جسے آج الٹی بستی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سیون فورڈ قلعہ راجہ چوپٹ کا قلعہ تھا جسے حضرت شہباز کی پتوانے اٹھا دیا گیا ایک دن یہ بات جب راجہ چوپٹ کو معلوم ہوئی کہ حضرت بودلہ بہار حضرت لال شہباز کلندر کا نام لیتے ہیں ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں گلیوں میں محلے میں بازار میں تو یہ بات راجہ چوپٹ کو پسند نہیں آئی انہوں نے قلعہ میں بلا کر بودلہ بہار کو منع کیا کہ وہ آج کے بعد سے حضرت لال شہباز کلندر کے نام کا نعرہ نہیں لگائیں گے لیکن بودلہ بہار نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہیں پر مہوے رکس ہو گئے اور زور زور سے حضرت لال شہباز کلندر کے نام کا نعرہ لگانے لگے تو راجہ چوپٹ تیش میں آیا اور انہوں نے حضرت بودلہ بہار کو مارنے کا حکم دیا اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پکا کر لوگوں میں تقسیم کر دیئے کھانے کے لیے لال شہباز کلندر نے بودلہ بہار کو پکارا لیکن بودلہ بہار نہ آیا دوسری بار پکارا تیسری بار پکارا لیکن بودلہ بہار نہیں آیا حضرت لال شہباز کلندر نے بودلہ بہار کو پکارا تو پھر ہوا یہ کہ بودلہ بہار کے جسم کا جو حصہ کسی نے اگر کھایا تھا یا پھر جہاں موجود تھا وہ واپس آ کر ایک جگہ سمٹنے لگا یوں بودلہ بہار نے پھر قصہ حضرت لال شہباز کلندر کے سامنے رکھا کہ ان پر کیا ظلم ہوا ہے پھر حضرت لال شباس بلندر تیش میں آئے جلال میں آئے اور انہوں نے راجہ چوپٹ کو بدعا دی یوں راجہ چوپٹ کا قلعہ اور ان کی بستی الٹی جس کے بعد سے اسے الٹی بستی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ہم آپ کو بودلہ بہار کا مزار بھی دکھائیں گے ہماری ویڈیو اچھی لگی لائک کمنٹ کیجئے ہمارے چینل پہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل پہ سبسکرائب کیجئے